سمجھئے انڈو اسکیلیٹن اور ایکسو اسکیلیٹن آنتریک کنکال اور باہ کنکال کے بارے میں یہ سریر کے اندر رہتا ہے یہ سریر کے باہر رہتا ہے ان دونوں کا کام ہوتا ہے سریر کو رکشہ دینا اب آپ اس کو نارملی سمجھئے کئی سے ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ ہمارے سریر کو یہ ہڈی رکشہ دے رہا ہے یہ والا ہڈی اب ہم لوگ پہلے سمجھتے ہیں آنتریک اور باہ کنکال یہ جتنے کنکال دیکھ رہے ہیں یہ باہ کنکال ہے یہ سریر کے باہر رہت ان کے سرے میں یہ کیا رہے گا سرے کے باہر رہتے ہیں یہ کنکال یہ اندر نہیں رہتے ہیں مشوں میں بھی کنکال کہا رہتا ہے باہر رہتا ہے کھٹمل اس tulee میں بھی دیکھیں گے ۔ سب میں کنکال باہر رہتا ہے اگر آپ اس کو تو چھویں گے تو ٹائٹ لگتا ہی ہے سنگھ وغیرہ ان کا جو جیو رہتا ہے وہ اس کنکال کے اندر چھوپا رہتا ہے کہ یہ جو بچھو رہتا ہے بچھو کو بھی تچ کریں گے نایسے تو اس کڑا لگتا ہے کیونکہ اس کے اندر کا سارا مانس اندر ہے چمڑا ہمڑا سب اندر ہے کھٹمل سے لے کے تیل چٹا تیل چٹا دیکھتے کتنا چیکنا دکھتا ہے ایک دم بڑھیا ایک دم اس کا موہا پکڑ کے اٹھا لیجو یہاں پر مچھڑ چیٹی یہ سب کا کنکال باہر رہتا ہے ان کے مانس چمڑا ہمڑا سب اندر رہتا ہے اس لئے کبھی مچھڑ کو اسے ماریے گا نا تو مار دیتے ہیں تو یہاں پھوٹوکاپی ہو جاتا ہے پھر اڑ کے بھاگ جاتا ہے کیونکہ اس کو چھوٹ نہیں لگا اس کے باہر کے کنکال پر لگ گیا آپ اس کو ہلکال کا مریں گے نا اسے اسے تو کڑ 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 کرتا ہے اب بھئیہ وہ اتنا چھوٹا ہی ہے اب اسٹیل کا تھوڑی بنایا ہے جتنا چھوٹا رہے گا اتنی نمجبوتی رہے گی اس لئے آپ سگا دیکھیں یہاں یہ والا سگا ہم لوگ آنے رہتے تھے میں ڈک کو نکال لے آتے تھے پھر میں ڈک کو چھوڑتے تھے تو چیٹی وغیرہ یہ سرب کے کنکال کہاں رہتے ہیں باہر رہتے ہیں تیل چٹا کو بھی دیکھئے گا ماریے گا نا تو اسے سوچ جاتا ہے آپ کو لگے گا مر گیا اچھوپ چپ دیکھتے رہتے ہیں چل گیا تو اٹھ کے چل جائے گا کہا گا سوچ رہا مار دیا ہم کو کیونکہ ان کا کنکال کہاں رہتا ہے باہر رہتا ہے اب باہر والے کنکال کی ایک خرابی کیا ہے کہ اگر کنکال باہر رہے گا تو سب کا سکل ایک جیسا لگے گا سوچیں نا کنکال میں باہر رہے گا تو ہم لوگ کا کنکال سریر کے باہر نہیں رہتا ہے یہ انہی کے رات ہے جن کو رکشہ کی ضرورت ہے باہر سے رکشہ کی ضرورت ہے اب جیسے دیکھیں نا یہ سب سیپ گھونگا وغیرہ یہ کنکال وغیرہ ان کا کہاں رہتا ہے باہر رہتا ہے اب آنتری کنکال اب دیکھیں جتنے ہم لوگ جانور میں آتے ہیں ہم مانو ہو گیا بکری بھیڑ مرگا مرگی یہ سب کا کنکال کہاں رہتا ہے اندر رہتا ہے کہاں رہتا ہے اندر اسی لئے نا مرگی خرید کے لاتے ہیں تو لیک پیس کھاتے ہیں جو لیک پیس لیک پیس کھاتے ہیں تو اوپر کا مانس کھا لیتے ہیں اور اندر وہ کنکال وہاں پھیک دیتے ہیں جا یہاں پر سے کنکال بھیڑ بکری مرگا سام یہ سب کا کنکال کہاں رہتا ہے تو یہ لوگ کس میں آتے ہیں انڈو اسکیلٹن اور ہم لوگ ہم لوگ بھی کس میں آئیں گے انڈو اسکیلٹن جتنے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں سب کس میں آئیں گے ایکسو اسکیلٹن سمودھر کے بہت سارے جیو مطلب ایکسو اسکیلٹن میں آتے ہیں اب آپ بتیئے ویل مچھلی کس میں آئی گے ویل مچھلی انڈو اسکی لیٹن میں آتی ہے وہ مچھلی کی طرح ہی ہوتی ہے مچھلی سب انڈو کچھویا جو ہوتا ہے یہ دونوں ہوتا ہے کچھویا کا ہی جو تھو تھور ہوتا ہے یہ تھو تھور یہ تھو تھور جو ہے اس کا کنکال اندر ہے یہ پیر کا کنکال اندر ہے پوش کا کنکال اندر ہے تو جس کا کنکال اندر رہتا ہے جیسے ہم لوگ کا کنکال تو ماریے گا تو چوٹ لگے گا کیونکہ اوپر چمڑا اور مانس ہے اور یہ والا جو ہے اس کا یہ باہ کنکال ہے اس لئے اس کو پتا ہے کہ اگر کونوں ہمارے تھوڑھورا پہ مار دیا تو چوٹ لگ جائے گا پہروا پہ مار دیا تو چوٹ لگ جائے گا جو اس کا لینگری ہے لینگری مطلب پہنچ اس لئے جب بھی اس کو ماریے گا تو اس کو بائلوجی اچھا سے پتا ہے سارا چیزوہ جو اس کا آنتریک کنکال اس کو گھوسا لے گا اندر اب اٹھ جائے گا چپ چپ مار اور کے چل جائے گا تو نکل جائے گا تو دیکھیں باہ کنکال جو ہوتا ہے زیادے سرکچہ دیتا ہے آنتریک کنکال کم دیتا ہے تو آپ آنتریک اور باہ کنکال تو سمجھ گئے یہ تو بچوں والی چیز ہے کوئی خاص اس میں تو ہے نہیں آنتریک کنکال اور باہ کنکال آگے دیکھیں کسی کو کوئی دکھت نہیں ہے جی آنتریک کنکال باہ کنکال آپ لوگ بتائیں گے آپ لوگ کون سا کنکال ہے آنتریک کنکال ہے آپ لوگ سب لوگ آنتریک کنکال ہے بھائی باہ کنکال کون کر رہی ہے یہ پتہ نہیں کون کماری ہے باہ کنکال ہے بھائی کون دنیا سے آئی ہے یہ باہ کنکال بولتی ہے آنتریک کنکال ہے بھائی انڈو اسکی لیٹن لوگ باہ کنکال کتا ہے ارے کھوپڑی ہو بھی ہم لوگ کا آنتریک کنکال ہے دیکھئے نا کئی سے یہ بال ہے اس کے اندر چامڑا ہے پھر تنیسا ایک پرت مان سے اس کے بعد کھوپڑی ہے کھالی چامڑا میں پہ کھوپڑیا تھوڑے ہے یہاں پہ سنجا آگے آئیے تو یہ دونوں میں آپ آنتر سمجھ گیا اب ہم بات کرتے ہیں کہ کنکال آنتریک ہو یا باہے ہو بنا کس چیز سے رہتا ہے باہے ہو یا آنتریک ہو تو ہڈیے نا باہر لگا دیا تو باہے کنکال اندر ٹھوک دیا تو آنتریک کنکال اب بات کرتے ہیں یہ بنتا کس سے تو یہ بنتے ہیں دو چیزوں سے کنکال جو ہوتا ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنا ہوتا ہے کوئی بھی کنکال کون کون سی ایسی دو چیزیں ہیں بھائی ایک ہوتی ہیں آپ کی بون اور ایک ہوتی ہے کارٹی لیج کارٹی لیج کو ہندی میں کہتے ہیں اوپ آس تھی مطلعہ اس تھی نہیں اوپ آس تھی اور اسے کیا کہتے ہیں اس تھی اس تھی ہڈی کو کیا کہتے ہیں بون اور کارٹی لیج یہ ہو گیا کارٹی لیج آپ دیکھے ہوں گے ویسی ہڈیاں جو نرم ہوتی ہیں انہیں ہم کارٹی لیج کہتے ہیں جب آپ چیکن وغیرہ کھاتے ہوں گے تو اس میں کچھ ایسی ہڈیاں ہوتی ہیں جس کو تھور تھار کے آپ کھا جاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں کارٹی لیج کہتے ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو نہیں تھور پاتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں بون کہتے ہیں جیسے ہمارا کان جو ہے نا یہ والا یہ یہ کٹیلیج کا بنا ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے نا آپ یہ موڑ جائے گا ادھر موڑیں گے تو ادھر موڑ جائے گا ادھر موڑیں گے تو ادھر موڑ جائے گا یہ کٹیلیج کا ہوتا ہے تھنڈی کے دن میں جب آپ ٹوپی پہنٹے ہیں یا مفلر لگاتے ہیں تو یہ موڑ جاتا ہے موڑنے کے بعد جب چھوڑیں گے نا تو درد کرنے لگتا ہے یہ کان عجیب درد کرنے لگتا ہے تو یہ جنس کی ٹوپی ہوتی ہے مہا پر لیڈی سب کا ٹوپی دیکھیں گے سوہتہ بڑکا ہوتا ہے دکا پہن لے رہتی ہیں پھول مالا سب لگی لے رہتا ہے آج کل لڑکا سب تو دکا پٹی اٹی بان لیتا ہے تو ہڈی ہی سب میں انتر سمجھا گیا یہ کان کیا ہے کاتی لے جائے نکیا یہ کیا ہے کاتی لے جائے یہ سب کیا ہے ہڈی ہیں سب بون بنا ہوتا ہے اس میں کیلسیم فاسپیٹ پائے جاتے ہیں اس میں بھی کیلسیم فاسپیٹ پائے جاتا ہے اب کہے گا کہ ہڈیوں میں کون سا چیز پائے جاتا ہے آپ کو پتا ہے کیلسیم بھی پائے جاتا ہے فاسپورس بھی پائے جائے گا جادے کیا پائے جائے گا کیلسیم کم ماترہ میں فاسپورس اسی وجہ سے کسی کی چیتہ میں آگ لگ جاتا ہے جو ماچیس ہوتا ہے ماچیس کی اوپر کیا لگا ہوتا ہے فاسپورس لگا ہوتا ہے تو ماچیس جل جاتا ہے فاسپورس کے وجہ سے سنجھ میں ہے نا اب قیمشٹی میں آپ کو پڑھائیں گے سفید فاسپورس پیلا فاسپورس لال فاسپورس اس تھائی فاسپورس اب یہ ہوتا ہے کیلسیم تو ہڈیوں میں آگ کس کے وجہ سے لگتی ہے فاسپورس کے وجہ سے فاسپورس جب جلتا ہے تو ہلکا لال رنگ کی روسنی سے جلتا ہے اس لئے چیتا وگر جلے گا تو دیکھے گا ہلکا لال رہتا ہے جس ویکتی کے سریر میں فاسپورس کی کمی رہتی ہے اگر اسے جلائیے گا تو اس کی چیتا اتنی اچھی سے نہیں جلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں پاپ کئی لے ہوگا یہ بیچارہ فاسپورس کی کمی ہے اور اس میں کیلسیم اب دیکھیں اس میں بھی فاسپورس پائے جاتا ہے اس میں بھی کیلسیم پائے جاتا ہے فاسپورس کیلسیم دونوں میں پائے جاتا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ مجبوت ہو جاتا ہے وہ کمجور ہو جاتا ہے اس کا مطلب کچھ ایسا چیز ہے جو اس میں ایکشٹرہ پائے جاتا ہے تو اس میں کیلسیم کاربونیٹ بھی پائے جاتا ہے سنجھا گیا اس میں کیا پائے جاتا ہے کیلسیم کاربونیٹ بھی اور اس میں بھی کیلسیم کاربونیٹ تو دیکھیں کوششن گجب فسا کے پوچھتا ہے کہے گا کہ ہڈیوں میں کیا پائے جاتا ہے تو آپ ماریں گے کیلسیم لیکن کہے گا کہ ہڈیوں میں کٹھوڑتا یعنی ریجی ڈیٹی مجبوطی کس سے آتی ہے تو کیلسیم کاربونیٹ سے بھول مجھے گا ہڈی جس کا بنا ہوتا ہے کیلسیم فاسپیٹ کا اسی کا بنا ہوتا ہے کارٹیلیج یہ تو دونوں سیم کے بنے ہوتے ہیں لیکن یہ مجبوط نہیں ہوتا یہ مجبوط ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں کیلسیم کاربونیٹ پائے جاتا ہے ختم کا نہیں انڈو اسکیلیٹن کیا ہے باہ کنکال آنتری کنکال کنکال کس سے بنے ہوتے ہیں دو چیزوں سے بون یعنی اس تھی یا کارٹیلیج یعنی اپاس تھی فاسپورس اور یہ کیا ہوگی کلسیم فاسپورس یہاں بھی کلسیم فاسپورس یہ کیا ہو جائے گا کلسیم کاربونیٹ مجبوطی کس سے آتی ہے کلسیم کاربونیٹ سے آئے گی مجبوطی آئے گی کلسیم کاربونیٹ سے سمجھا گیا آگے بڑھے چلیے دیکھتے ہیں سر میرا میپ کا کلاس نہیں چل رہا ہے دیکھئے جتنا لوگ کا پیمنٹ ہو گیا ہے ایک بات بتائیں آپ لوگ کو لائف میں ایک چیز یاد رکھئے گا دھان سے آپ سب لوگ انڈیا میں آپ دیں گے کہیں پہ جائیے گا تو جلدی آپ کی سنوائی نہیں ہوتی کیونکہ وہاں آپ جا کے کہانی سنا دینے لگتے ہیں آپ اپنا واتس اپ جو نمبر ہے اس پہ اس لئے آدمی ریسیو نہیں کر پاتا ہے کہ کم سے کم اس پہ پچاس ہزار سے تو زیادے میسیج گوڈ مارننگ کا ہے اب ایسا کون بے کوف ہے جو انکوائری نمبر پہ گوڈ مارننگ لکھ کے بھیج رہا ہے کوئی بھی انسان جو ہے پاگل ہو جائے گا آپ کا گوڈ مارننگ جواب دیتے دیتے وہ آپ سمجھتے ہیں ہم آپ کو پوسیبل نہیں نہیں ایک آدمی کو اتنا گوڈ مارننگ ریسیب کرنا ہے جن کا پیمنٹ پھن جاتا ہے وہ نورملی کال کر کے پھون کر کے یا واتس اپ پر جو پیمنٹ دیئے ہیں اس کا سکرین سوٹ لے لیجی اور جو آپ کا رجسٹرڈ موبائل نمبر ہے وہ لکھئے یہ کہہ گوڈ بھونک ہوتا ہے سب موبائل نمبر کون اور ہے اگھر کا موبائل نمبر دیتا ہے جس موبائل نمبر سے پرچیس کی ہیں وہ موبائل نمبر اور اپنا نام کس بیچ میں تھے اور سکرین سوٹ چار چیز چاہیے آپ کا نام رجسٹرڈ موبائل نمبر پیمنٹ کا سکرین سوٹ اور کس بیچ میں ہے اس کو بھیج دیں گے وہ آپ کو اسائن کر کے دے دے گا چوبیس گھنٹا کے اندر آپ کہانی لکھیں گے سر میرا پیمنٹ پھونس گیا ہے تو ادھر سے لے گئے گا کیا آدھکت تھا تو پچیس تاریخ کو خریدے تھے ابھی تک نہیں ہے ارے بھائیہ آپ کو اگر پانچ مینٹ ایک ہوئی سٹاپ دینے لگ جائے گا تو پھر تو ہو گیا یہاں پر دھائی لاکھ سے زیادے لڑکا پڑ رہا ہے تو ہم کو تو پتا چلا کہ وہ کال سینٹر ہے وہ ہی ٹھانا پڑ جائے گا کیا تھا ہمیں سیدھا بھیج دیجئے سکرین سوٹ لے کے اس کا نہیں رہے گا تو پھر ہو گیا آپ کا ایلاو کر دی جائے گا ویسے بھی چوبیس گھنٹا میں ایلاو ہو جاتا ہے کسی کسی کا پرابلم ہو جاتا ہے دو پرسنٹ لڑکوں کا پرابلم ہو جاتا ہے یہ کیول میرے اپلیکیشن پر نہیں ہے آپ کسی بھی اپلیکیشن پر دیکھیں گے تو وہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں کئی چیزیں کام کرتی ہیں ایک آپ جس گاؤں میں ہیں وہاں نیٹورک صحیح ہے یا نہیں ہے پھر بینکنگ کا سرور صحیح ہے یا نہیں ہے یہ سب چیزیں کام کرتی ہیں آگے اب آتے ہیں ہم لوگ مین ٹاپک پر کانکال میں کوششن کہاں سے آئے گا پاؤنڈیشن بیچ میں اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو ہم دو سو چھے ہڈیوں کے نام بھی پورا یاد کرا دیں گے تو یہاں آپ کیا کریں گے ٹارگیٹ بیچ میں یاد کر کے یہاں دیان دیں گے جب بچہ جنم لیتا ہے تو اس میں لگ بھک تین سو ہڈیہ ہوتی ہیں جب بچہ بالے آوستہ میں آتا ہے تو دو سو آٹھ ہڈیہ ہوتی ہیں جب بڑا ویسک ہو جاتا ہے تو دو سو چھے ہڈیہ ہو جاتی ہیں جب آدمی کا عمر تیس سال ہو جاتا ہے تو ہڈیہ سب سے زیادے کیا ہو جاتی ہیں کنسنٹریٹ ہو جاتے ہیں تیس سال سے پہلے ہڈی ٹوٹ گیا تو جلدی جوڑ جائے گا تیس سال کے بعد ٹوٹا تو جلدی جوڑتا ہے نہیں ہے ہڈی سانجھا کہ اگر نہیں گیا ہڈیوں کے اندر ایک لیکویڈ پائے جاتا ہے جسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں بون میرو ہڈیوں کے اندر کیا پائے جاتا ہے بون میرو پائے جاتا ہے اب ایک بات کہیں گے کہ آپ کی جو بچہ ہے اس میں تین سو ہڈی کہاں سے آگئی تو جو بچے رہتے ہیں چھوٹے ان کی ہڈیاں جوڑی ہوئی نہیں رہتی ہیں آپ اس میں کئی ٹکڑوں میں رہتی ہیں ٹکڑا ٹکڑا اس لئے اس کو جیدھا چاہیں ادھر موڑیں گے تو موڑ جائے گا کوئی دکت نہیں آئے گا وہ کئی ٹکڑوں میں رہتی ہے تو اس کو تیل ملا جاتا ہے آپ لوگ بھی ملے ہوں گے لوگ لہسون کھولا کے صبح رہے جا کے تیل ملا جاتا ہوگا ممی لوگ ملتی ہوں گے ایسے ایک بار دونوں ہاتھ لے کے اس طرح سے پیر ایک بار ایک بار ہاتھ لے کے اسے پیر ایسے ملا جاتا ہے ہڈی اس کا تو وہ ملیں گے تو وہ سب آپس میں جھوڑنے لگے گا تو یہاں ہم لوگ کی ایک ہڈی ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں ہمراس لیکن چھوٹکا لڑکو ہمیں ہمراس تین ٹکڑا میں رہتا ہے تو اس کا یہ کو تھوڑے گنا آئے گا تین کو گنا جائے گا وہاں پر تو اسی کو جوڑ دیتے ہیں جب بچہ بالے آوستہ میں ہوتا ہے بالے آوستہ مطلب دس سال کے ایج میں تو اس کی ہڈیاں کتنی ہوتی ہیں دو سو آٹھ اور ابھی ہم لوگ میں کتنی ہڈی ہیں دو سو چھے ہڈی ہیں ہڈیوں کا جو میکسیمم ڈینسٹی ہوتی ہے وہ تین سال کے ایج میں آ جاتی ہے ہڈیوں کے بیچ میں پائے جانے والے لیکویڈ کو کیا کہتے ہیں استھی مجھا کے نام سے جانا جاتا ہے کسی کو کوئی دکت نہیں ہے اس کو میٹا دیتے ہیں اتنا یاد رہنا چاہیے اب کوششن بتائیں گا آج اسکیلٹن سسٹم کمپلیٹ ہو جانا چاہیے سب سے ہم بتا رہے ہیں اب کسی کو بھی آج کے بعد مطلب یہ دوبارہ ہم کوئی اس میں نہیں سننا چاہتے ہیں کہ کوئی پرابلم آ رہا ہے ایک دم کمپلیٹ دیکھئے دیانسن کوششن بتائیں پھٹا پھٹا کوکروچ میں کون سی ہڈی پائے جاتی انڈو یا ایکسو مطلب باہی آنتری کوکروچ اب انصار دیں گے آپ لو کوکروچ میں باہ کنکال پائے جاتا ہے ہڈیوں میں کٹھورتا کا کرڑ کیا ہے ہڈیوں میں کٹھورتا کا کرڑ کلسیم کاربونیٹ ہڈیوں میں کون ساتھ آپ تو کلسیم اور فاسپورت زیادے کلسیم فاسپورتز کم ہو گیا نہیں آپ پہ ویسک مانو میں ہڈیوں کی سنکھیا دو سو چھے اب آتے ہیں ہم لوگ سیدھے ہڈیوں پہ ایسے کہنے کے لیے ہڈی دو طرح کی ہوتی ہے جو آپ کا اسکیلیٹن ہوتا ہے نا اسکیلیٹن یہ دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اپنڈی کولر اپانگی ایک ہوتا ہے ایکسیل اکشیل اسے ہم لوگ کہتے ہیں ایکسیل اور اسے کہتے ہیں ہم لوگ اپنڈی کولر اپنڈی کولر اب یہاں دیکھئے دھیان سے جب آپ فاؤنڈیشن کلاس کریں گے تو یہ ایٹو جیٹ چیزیں بتائی جائیں گے لیکن آپ کوئی پتا ہے کہ فاؤنڈیشن کلاس کا کورس ایک سال کا ہوتا ہے اب ہم اس طرح سے پڑھائیں گے تو ایک سال میں آپ کا کورس قطب ہو جائے گا اب اتنا تو بچے نہیں ہیں تو اس میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ ایک سو چھبیس ہوتی ہیں اور اس میں جو ہوتی ہے اسی ہوتی ہے اب جوڑیے نا ایک سو چھبیس اور اسی کتنی ہو جائیں گے دو سو چھے ہو جائیں گے تو ہم لوگ یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں اس میں میلی کیا کیا چیزیں آتی ہیں سائیڈ کی چیزیں آتی ہیں جیسے ہینڈ آ جائے گا ہینڈ ہاتھ آ جائے گا لے گھوڑ آ جائے گا پر ہاتھ پر تو ہاتھ میں ہی ساٹھ ہو جاتی ہے اس ہاتھ میں بھی کتنی ہوتی ہے ساٹھ یعنی دیکھیں اس میں تیس اس میں تیس ہاتھ میں کتنی ہوتی ہے ساٹھ اپر میں کتنا ساٹھ ایک سو بیس تو یہی بھریا دیا سن جائے کی نہیں ہے گیا ایک سو بیس تو یہی بھریا دیا اکے لے اس میں کتنا تھا ایک سو چھب بیس تو ایک سو چھب بیس آپ کو ایکزام کے لیے امپورٹنٹ تھوڑی ہوتے ہیں سب دیکھئے دھیان سے نام یاد رکھیں گے اس کو کہتے ہیں humorous یہ کیا ہو جائے گا humorous یہاں ہو گیا radius اور اللہ کہے گا radius اور اللہ نام کی ہڈی کہاں پائی جاتی ہے تو یہ ہاتھ میں دیکھئے radius humorous radius ساتھ میں بولیے نیٹ سلو ہو گیا کیا تھوڑا سا ارے نیٹ بڑی نو ٹنکی کر دے رہا ساتھ میں بولتے چلیں گے humorous radius اللہ humorous radius اللہ آگے دیکھیں کیا ہو گیا نیٹ آ رہا ہے کی نہیں چلیں فٹا فٹ دیکھیں humorous radius اللہ humorous radius اللہ یہ ہاتھ کی ہٹی ہو گئی humorous radius اللہ دماغ جاتے نہیں لگائی گئے دیکھیں یہ ہاتھ ہو گیا humorous یہ کیوں نہیں ہو گیا radius اور اللہ humorous radius اللہ humorous یہ کیوں نہیں ہو گیا radius اور اللہ یہاں پر کلائی ہوگی کسے کلائی کسے کارپل تو بولیے humorous radius اللہ humorous radius اللہ اور اس کے کسے کلائی کسے کارپل تو کلائی کو کیا کہیں گے کارپل کلائی کو کارپل اور کسی چیز کی اگلیا بھاگ کو کہاتے ہیں میٹا تو ہتھیلی کو کیا کہیں گے میٹا کارپل ہتھیلی کو میٹا کارپل ہتھیلی کو کیا کہیں گے میٹا کارپل تو سب سے پہلے پتہے 限 Issue کون سا ہو گیا Humerus Humerus کے آگے radius radius کے آگے Alana اس کے آگے کارپل کرپل کے آگے میٹا کارپل اس کے بعد سے آ جائے گا finger تو finger کو flange jž کہتے ہیں flange jž فلنجیج ہوتے ہاتھ کی ہڈی ہیمراس ریڈیس اللہ پھٹا پھٹ بولیے اکیلے بیٹھ کے بولتے چلیے لو ہیمراس ریڈیس اللہ تین کا سیٹ یہاں لگائیے دیکھ بھو آرام سے سکتے ہیں تین ٹھوکا سیٹ یہاں آپ نے ہیمراس ریڈیس اللہ تین سیٹ ہو گیا تین سیٹ آگے کارپل میٹا کارپل فلنجیج کارپل یعنی کلائی میٹا کارپل اس کے آگے فلنجیج مطلب انگلی کارپل میٹا کارپل اور فلنجیج یاد رہے گا نا آپ کو تین تین سیٹ لگائیے نا بھائی دیکھیں تین یہاں پہ ہیمراس ریڈیس اللہ تین یہاں پر کارپل میٹا کارپل فلنجیج کارپل مطلب کلائی میٹا کارپل فلنجیج کارپل میٹا کارپل فلنجیج یاد رہے جگہ اگر نہیں یاد رہے جگہ آنگ بند کر کے کھٹا کھٹا ایک سیکنڈ میں ہونا چاہی ہمراس ریڈیس اللہ کارپل میٹا کارپل فلنجیج ایک سیکنڈ سے جادے نہیں لگنا چاہی گلتی سے دیڑ سیکنڈ ہو جائے لیکن دو سیکنڈ نہیں ہمراس ریڈیس اللہ کارپل میٹا کارپل فلنجیج ہمراس ریڈیس اللہ کارپل میٹا کارپل فلنجیج ہمراس ریڈیس اللہ کارپل میٹا کارپل فلنجیج ایک دم بھائیانہ کیا ہمراس ریڈیو سالنا کارپل میٹا کارپل فلنجی فیجکس کا کلاس بہو فیجکس کا کلاس دیکھئے آج ایک چو آج آپ لوگ کا دروگا والا ٹیسٹری ٹونک بیچ سٹارٹ ہو جائے گا اس وجہ سے اس کو سیٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا کل سے فیجکس سٹارٹ کر دیں گے کل کے بیچ میں آپ کو ٹائمینگ بتائیں گے آج بھی آج ہی سٹارٹ کر دیتے ہیں لیکن ایک چولی کیا ہے نا آج سام کو ایک بیچ سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کو پیڈی ایف وغیرہ تیار کرنے میں تھوڑا سا آدمی ٹائم لگ جاتا ہے کل ہم آپ کو ٹائمینگ بتا دیں گے آگے دیکھیں آج ہی سٹارٹ کرنا تھا لیکن تھوڑا سا کوئی فرسٹ بیچ رہتا ہے تو اس سے پہلے تھوڑا پلاننگ کرنی پڑ جاتی ہے آگے پڑھیں بلیک سے لکھیں چلیے باہو بلیک سے لکھتے تھے یاد رہے گا نا اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک سیکنڈ میں سنا سکتے ہیں ایک سیکنڈ میں جہاں بھی ہیں آپ لوگ آنکھ بند کریے اکیلے روم میں رہیے ایک سیکنڈ میں بولیے ہاتھ کی اڈی ریڈیس اللہ کارپل میٹا کارپل فرنجیج ایک سیکنڈ میں ریڈیس اللہ کارپل میٹا کارپل فرنجیج اتنا بھائیانک یاد رہنا چاہیے جس طرح مولانا سا دعا پڑھتے ہیں اور پنڈی جی منتر پڑھتے ہیں اس طرح آپ بائیلو جی پڑھئے ریڈیس اللہ کارپل میٹا کارپل فرنجیج ہو گیا ریڈیس اللہ کارپل میٹا کارپل فرنجیج اتنا بھائیانک پڑھئے کہ اپنے نہ سنا ہی دے ریڈیس اللہ کارپل میٹا کارپل فرنجیج ختم ایک سیکنڈ میں کتنا ہڈی ہو گیا پتا ہے ساڈگو ہاتھ میں اتنے ہڈی ہوتا ہے ساڈگو گنتی سے نہیں پوچھتا آپ سے آپ لوگ کو گنتی وغیرہ نہیں پوچھتا ہے نام پوچھتا ہے آپ نے کبھی سنا ہے کہ ہاتھ میں کوئی گو ہڈی ہوتی ہے تیس گو اس میں تیس گو اس میں ساڈگو ہو جاتا ہے جہاں گنتی پوچھے گا ہم وہاں بتا دیں گنتی کہاں پوچھتا ہے چہرہ میں کان میں ریڈ کی ہڈی میں سینہ میں گردن میں اسم میں گنتی پوچھتا ہے باقی میں گنتی نہیں پوچھتا ہے یہ ہو گیا ہینڈ ہاتھ ختم ہو گیا کانی ساڑ کو تو ہڈڈی کام ہو گیا ہاتھ ہاتھ میں تیس گڑے دو جس کے دو کو ہاتھ ہیں ساڑ ہو گیا کسی کو کوئی دکت نہیں نا دوسرا آپ دیکھتے لیگ لیگ مطلب ہوتا ہے پیر تو لیگ میں بھی تو وہی ہوگا فیمر دیکھیں جان کی ہڈڈی کو فیمر جان کی ہڈڈی فیمر جان کی ہڈڈی فیمر بیہار پی سی ایس کے ایکزام میں کوششن پوچھاتا ارو اس تھی اسے جو میٹر ایل میں لکھا ہو ہے feemur کو ہندی میں کی بولتا ہے زیان کی کہ یہ جان ہو گیا تو جاں کی ہڈڈی کو ہم لگ کیا کہیں گے فیمر پہ لاو گے یہ فیمر پہلا فی مر پہلی اجڈی فیمر یہ ہو گیا جbil ایک ہی یاد رکھئے گا بعد میں دو سے گڑا کر دیجے گا شاید کا انز Anch trash یہ گول ہوتا ہے یہاں پہ گھٹنا کے پاس اس کے کٹے ہیں patela گھٹنا کے پاس کیا ہوتا ہے گول patela چوکری ا no گھومتے رہتا ہے patela سانسہ کیا کی نہیں پتے لہ دیعت میں کہتے ہیں لوگ کی محلاؤں کا دیماغ یہی پہches ہم نہیں کہتے ہیں دیعت کے لوگ کہتے ہیں دیعت کے لوگ گلت بولتے ہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے لیکن بولتے ہیں لوگ تو ہم سوچیں آپ لوگ کو ایک بار یاد دلا دیں کھر کوئی بات نہیں مجھلا ہے اس کا برا نہیں مانے گی آپ لوگ پڑھئے لوگ تو یہ ساری پرمپرائیں ہڈ جائیں گی پڑھا لکھا ہے انسان چاہے لڑکا ہو یا لڑکی جو پڑھا لکھا نہیں ہے سب کا دماغ یہی رہتا ہے انپڑھ بیکتی کا انپڑھ کو آپ سمجھائی نہیں سکتے ہیں عجیب ٹائپ کیوں ہوتے ہیں سو سب یہ ہو گیا پتے یہاں پہ پھٹا پھٹی منجمہ پٹے لہا um northwest边 پٹیولا quem got premier blood اپہ یہاں دوس ساری بڑکا historia verg mig lig ... tebea fibula ڈی بی اٹھو ڈی ہوتی ہے اس یہاں پہ ایک ڈھڈہ ڈیو جائی گی ڈیو ñtے ڈیو 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 اللہ ایک موٹی سی جو ہو گئی ڈیو گئی ڈیو بڈوا ڈیو بڈ ڈیو بڈوا ب reverse берثونی ڈیو 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 بھڈا چار کا سیٹ فیمر پٹیلا ٹی بیا فیبلا ہو گیا یہاں پہ کیا تھا تین تین کا سیٹ تھا تین تین چھے ایسے سیٹ تھا لیکن پیر میں ایسے نہیں پیر تھوڑا لمبا ہوتا ہے تو وہاں چار تین کا سیٹ رہے گا ہاتھ میں تین پلس تین کا سیٹ تھا پیر میں چار پلس تین کا سیٹ رہے گا ہاتھ کا تین سیٹ کارپل میٹا کارپل فلنجی تین سیٹ یہ ہو گیا پیر میں چار کا سیٹ رہے گا یہ چاروں سیٹ یاد ہو گیا آپ کا پھٹا پھٹ بولیں گے تو فیمر پٹیلا ٹیبیا فیولا ہو گیا فیمر پٹیلا ٹیبیا فیولا فیمر پٹیلا ٹیبیا فیولا ہو گیا یہ تین سیٹ دونوں میں سیم رہتا ہے دونوں میں کیا ہوتا ہے سیم رہتا ہے دیکھیں اس کو کلائی کہتے ہیں پیر کی ہڈی کو ٹکھنا کہتے ہیں تو یہ ہوتا ہے ٹارسل یہ کیا ہوتا ہے ہندی میں لکھ دیتے ہیں ٹارسل اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے میٹا ٹارسل اس کے بعد سے فلنجیج یہ تین کا سیٹ دونوں میں سیم ہوتا ہے بسرتے وہاں پہ ہوتا ہے کارپل ہاتھ میں ہوتا ہے کارپل پیر میں ہوتا ہے ٹارسل ٹکھنا کے پاس ٹارسل کلائی کے پاس کارپل ہاتھ کا یہ لاشٹ کا تین سیٹ کیا ہوتا ہے کارپل میٹا کارپل فلنجیج پیر کا تین سیٹ بولیے تو ٹارسل پیر کا تین سیٹ ٹارسل میٹا ٹارسل فلنجیج ٹارسل میٹا ٹارسل فلنجیج اور یہ چار سیٹ بولیے چار سیٹ فیمر پٹیلا ٹیبیا فیبلا فیمر پٹیلا ٹیبیا فیبلا یاد ہو گیا فیمر پٹیلا ٹیبیا فیبلا کسی کو کوئی دکھت نہیں پیر کی بھی ہڈی ہو گئیں بتائیے تو ٹیبیا نامک ہڈی کہاں پائی جاتی ہے پیر میں ٹی بی آنمک ہڈی پیر میں پہلے ہڈی یاد کر لیجئے پھر بتائیں گے اسے چمکیلی ہڈی بھی کہتے ہیں پھیمر کہاں پائی جائے گی جانگ میں پٹیلا گھٹنا میں پٹیلا گھٹنا میں یاد ہوگے آپ لوگ کو کسی کو دکت پیر کی ہڈی کا سیٹ بولی ہے اس کو میٹا دیتے ہیں دیکھیں ہاتھ ہاتھ کی ہڈی کا سیٹ 3 plus 3 پیر کی ہڈی 4 plus 3 ہاتھ کا بولی ہے ہمراس ریڈی ہے سنلا کارپل میٹا کارپل پیر کی ہڈی کا کیول چار والا سیٹ چار والا سیٹ چار والا سیٹ بولی ہے چار والا سیٹ بولی ہے چار والا سیٹ پیر میں کھا دیکھیں کیا ہو جائے گا فیمر پٹیلا ٹی بیا فیولا اور پیر میں تین ٹھوک اسیٹ بولی ہے تو ٹارسل میٹا ٹارسل فلنجی ٹارسل میٹا ٹارسل فلنجی کس کی سنخیا کتنی ہوتی ہے یہ سب چیزیں فاؤنڈیشن میں رکھیں گے یہتنا اس میں بتائیں گے کورس چلا جائے گا ایک سال main جو important چیز ہے ابھی ہڈیوں کے نام یاد رکھ لیے پھر ان کے جو سنخیا پوچھتے ہیں وہ بتا دیں گے پھر کہاں کس کا الگ الگ سے نام ہوتا ہے وہ بتا دیں گے کسی کو کوئی دکت نہیں ہے آگے بڑھ جائیں دیکھیں یہاں پہ تو پیر میں کتنی ہو گئے تیس اس میں دو پیر ہوتے ہیں ساٹھ ہو گئے ہو گیا ساٹھ ہو گئے نہیں آپ پہ اس میں ایک سو چھبیس ہوتے ہیں بچے کتنے چھے اب یاد رکھیں گے دھیان سے یہ ہاتھ ہے دھیان سے دیکھئے گا یہ ہاتھ آپ جس کو یاد کی ہیں یہ جوائنٹ کہاں پر ہے ہاتھ جا کے کہاں جوائنٹ سینہ میں جوائنٹ ہے نہیں یہاں پر ایک تھو بڑا سا ہڈی ہوتا ہے اتنا بڑا ہڈا ہوتا ہے یہ اتنا بڑا یہ پخاورا بولتے ہیں لوگ دے ہاتھ میں پخاورا اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پخاورا کو اسکیپولا پخاورا کو کیا کہیں گے اسکیپولا یہ بڑا کی ہڈی یہاں پر اسے کیا کہتے ہیں اسکیپولا کہتے ہیں تو اس میں ایک اور ہڈی ہو گئی کونسی ہڈی ہو گئی وہ اسکیپولا ہو گئی اسکیپولا اسکیپولا کتنی ہوتی ہے دو بھائی ایک بات بتائیے اب خود سے سوچئے ہاتھوہ جو ہے اس کو جوڑیں گے کہاں پر ہاتھ جہاں جڑتا ہے کہاں جڑتا ہے اس کیپولا پر جڑتا ہے اس کیپولا ہندی میں اسے کیا کہیں گے سروڑی میکھلا سروڑی میکھلا سروڑی میکھلا ہاتھ کتنے ہوتے ہیں دو تو سروڑی میکھلا کتنا ہوگا دو بھئیہ ہاتھ کہے گو دو گو تو سروڑی میکھلا بھی کہے گو ہوگا دو گو ہوگا یہ ہاتھ دونوں ہاتھ وہ جہاں جا کے جڑے گا تو بھئیہ پیروہ کہاں جڑے گا تو پیروہ آکے جھوڑتا ہے کمر پہ تو کمر پہ ویدو کو ہڈی ہے تو کمر والی ہڈی کو ہم لوگ کہتے ہیں پیلیویک پیر کے پاس رہتا ہے اس لئے اسے کہتے ہیں پیلیویک اسے کہتے ہیں اسے انس میکھلا کہتے ہیں اوپر والے کو انس میکھلا ایسے کہتے ہیں سروڑی میکھلا ہندی بڑی خطرناک ہوتا ہے بھائی سروڑی میکھلا عجیب ٹائپ کا نام نہیں لکھ رہا سروڑی میکھلا ارے کتنا سیمپل ہے پیر کے پاس پیلیویک پیر کے پاس پیلیویک اسکیپولا پکھاورا کے پاس اسکیپولا یہ ہم کیا گھوما رہے ہیں آت تھوڑے گھوما رہے ہیں اسکیپولا گھوما رہے ہیں نچانیاں سب کونجی گھوماتی ہیں سب پیلیویک جتنی نچانیاں ہوتی ہیں سب نچانیاں سمجھتے ہیں ڈانسر ہندی میں دانسر کو نچانیاں کھا جاتا ہے تو یہ ہو گیا کیلیویکل گھوماتی ہیں تو دوگو پیر تو دوگو پیلیویک دوگو پیر تو دوگو پیلیویک دوگو ہاتھ تو دوگو اسکیپولا ہو گیا بھائیہ ساٹھ کو یہاں ہو گیا ساٹھ یہاں ایک سو بیس اب بائیس چوبیس چوبیس ہو گیا بس چوبیس کو پڑھنا ہی تھا ایک سو چوبیس ایک سو بیس پڑھ لیے ہیں اب بتائیے ہاتھ کہاں جا کے جوائنٹ ہوگا پھٹا پھٹ ہاتھ کہاں جوائنٹ ہوگا اسکیپولا پر ہاتھ جوائنٹ ہوگا اسکیپولا پر اسکیپولا پر good اسکیپولا دوٹ ہوتے ہیں پیر کہاں جوائنٹ ہوگا پیر کہاں پہ جوائنٹ ہوگا پیر کہاں جوائنٹ ہوگا وہ لیگ 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 لیک جوائنڈ ہوگا پیلویکل پر ہو گیا اب یہ دوگو بچ گیا یہ ہوتا ہے کیلویکل کیا ہوتا ہے کیلویکل اسے اگر ہم لوگ کہتے ہیں لوگ بیوٹی بون بیوٹی بون ارے ہٹو بھائیا بیوٹی بون کیلویکل یہاں پہ ہوتا ہے یہ یہ ہو گیا کیلویکل یہاں سب سے کمجور ہڈی ہوتی ہے یہ کیلویکل جو ہوتی ہے سب سے کمجور ہوتی ہے اس کو اسے مار کر اسے کھڑ دی جگہ تو اکھڑ جائے گا باہر یہ ہو گیا کلویکل یہ والی کولر کے پاس جو بون ہوتی یہ کلویکل بولتے ہیں اب ہم مردوں میں دیکھیں گے تو میل میں یہاں کولر ہوتا ہے کلویکل راجستھان کی مہلہ ہے جو آپ لوگ راجستھان کے لڑکے ہیں کلاس کر رہے ہیں راجستھان میں آج بھی مہاں مہلہ ہے چاندی کا ایک ایسے گھاسولی پہنٹی ہیں لوگ تو یہ گھاسولی ہوتی ہے تو دیہات میں ایک بار کوششن پہتا تھا گھاسولی ہڈی کا ہوتی ہے تو لڑکا کر رہی ہے سیجا ہی تے سر پڑھائی بے نہیں کیے گھاسولی گھاسولی دیہات میں بولا جاتا ہے اس کو ایسے چاندی کا ایک ٹھو اتنا بڑا پاگاہا ٹائپ کا ہوتا ہے تو اس کو گھاسولی بون کا ہی ہے یا کولر بون کا ہی ہے جس کی یہ ہڈی چوڑی ہوتی ہے سینہ اس کا ایدم چوڑا ہوگا اس لیے اسے بیوٹی بون کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو یہ بیوٹی بون کا ہی ہے کولر بون کا ہی ہے کلوکل کا ہی ہے دیکھیں کتنا سیمپل ہے یاد رکھنا کولر کے پاس کلوک پیر کے پاس پیلوک دیکھ رہا ہے کولر کے پاس کلوک پیر کے پاس پیلوک پکھاو رہا ہے اس کے پولا کیا ہے یہ اس کے پولا کیا ہے اس کے پولا ہم کیا گھوما رہے ہیں اس کے پولا یہ کیا ہے پیر میں پیلی وی ایک سو چھبیس ختم یہ والا ایک سو چھبیس ختم یہ اپنڈیکولر ہم کو چلنے پھرنے میں مدد کرتا ہے پکڑنے اور چلنے پھرنے میں مدد کرتا ہے تو یہی تو چلنے پھرنے میں کمر یہ ٹوٹیا گیا تو چل پائیں گے پیروا کو سکتی کہاں سے ملتی ہے کمر یہ کے پاس سے نا سمجھے گی نہیں آگیا ہو گیا ایک سو چھبیس یاد رہے گا نا ایک سو چھبیس پھٹا پھٹ بولیے تو ہاتھ کی ہڈیوں کا سیٹ کیا ہوتا ہے چار پلس تین کی تین پلس تین ہاتھ میں سیمپل یاد رکھیں گے ہاتھ میں تین پلس تین ہاتھ میں تین پلس تین پیر میں چار پلس تین پیر میں چار پلس تین باقی پہلی ویک دو کہلی ویک دو اس کے پھولا دو 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 چار دو چھو چھو ادھر ہو گیا ایک سو بیس ادھر ہو گیا ایک سو چھبیس ہو گیا سب باتئے ہاتھ کی ہڈیوں کا سٹ 3 плюс 3 بھٹا پر بولیں گے ہاتھ کی ہڈی 3 plus 3 ہاتھ کی ہڈی 3 plus 3 باتئے پیر کی ہڈی پیر کی ہڈی کا سٹ بتئیں پیر کی ہڈی 4 plus 3 پیر کی ہڈی 4 plus 3 پیار کی ہڈی چار پلس تین چلیے تو ہاتھ کی ہڈی کے نام بتائیں گے تین پلس تین کے حساب سے تین ازار ہمراس ریڈیس ALLAH ہمراس ریڈیس ALLAH اگلا تین کارپل میٹا کارپل فلینجیج پیار کی ہڈی چار پلس تین پہلے چار فیمر پٹیلا ٹی بیا فیبلا فیمر پٹیلا ٹی بیا فیبلا اللہشت کا تین ٹارسل میٹا ٹارسل فلینجیج کے پاس پہلی ویک دوگو کولر کے پاس کلی ویک آئیے ہو گیا اسکیپولا کیا ہو گیا اسکیپولا کسی کو کوئی دکت نہیں ہے انس میں اکھلا اسکیپولا کو سرونی میں اکھلا کمر والے پہلی ویک کو اب بیوٹی بون گھسولی اس کو بولتے ہیں یہ والی ہڈی ہو گئی 126 کتنی ہو گئی 126 پہلے پوری ہڈی یاد رکھئے کہ پھر بتائیں گے سب سے بڑا چھوٹا کمجور مجبوت چمکیلہ یہ سب سب بات میں بتائیں گے اب ادھر والے پہ آتے ہیں ایکسیل کس پہ آ جاتے ہیں ایکسیل ابھی ہم آپ کو کون سا بتائیں ابھی تو ہم آپ کو بتائیں اپنڈی کولر یہ چلنے پھرنے میں مدد کرتا ہے اب ہم آتے ہیں آپ کا ایکسیل پر ایکسیل ہڈی ایکسیل ہڈی ویسی ہڈی اس کو ہندی میں کہتے ہیں اکشی ہے اکشی ہڈی کا کام کیا ہے یہ ہم کو پروٹیکشن یعنی رکھشا دیتی ہے یہ چلنے پھرنے میں مدد نہیں کرتی ہے یہ رکھشا پردان کرتی ہے یہ تین جگہ پر مکھتا ہوتی ہے رکھشا پردان کرنے کے لیے ایک ہوتی ہے آپ کی تھوریسک یعنی چھاتی میں ہوتی ہے چیسٹ میں ہوتی ہے دوسرا آپ کا بیک بون میں ہوتی ہے یہاں پر اور ہیڈ میں ہوتی ہے سر پر ہوتی ہے کوئی سر کے بدلوں چلتا ہے کہ اسے کھپڑیا رگڑ رگڑ کے کوئی چھاتی پہ اسے رگڑ کے چلے گیا کوئی ریڑ کی ہڈی سے چلے گا یہ چلنے میں مدد نہیں کرتے ہیں یہ رکھشا پردان کرتے ہیں تو ہم لوگ کہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں چیسٹ سے اس کے بعد ہوتا ہے بیک بون بیک بون اس کے بعد ہوتا ہے ہیڈ بیک بون کے بعد کیا ہو گیا ہیڈ ہو گیا یاد رکھیں گے لوگیا بیک بون کے بعد ہو گیا ہیڈ آگے پڑھیں دیکھے بھائی چیسٹ میں ہڈی کی سنکھیا کتنے لوگ بتا سکتے ہیں چیسٹ میں ہڈیوں کی سنکھیا انسر دیجے پھر آگے بڑھتے ہیں چیسٹ میں ہڈیوں کی سنکھیا انسر دیجے how many bones are in chest چیسٹ میں کون بول رہا ہے 3 پلس 3 چیسٹ میں کچھ لوگ چاہویس کچھ پچیس کچھ چھبیس بول رہے ہیں دیکھیں چاہویس پچیس چھبیس بول رہے ہیں سیام کمار جی چاہویس نہیں ہوگا گلت ہے آگے دیکھیں امرجیت جہا پچیس سہی ہے امرجیت جی سہی ہے آپ کا چاہویس نہیں ہوگا بھائی پچیس ہوگا پچیس دیکھیں بابو دھیان سے سمجھئے آپ بابو یہاں دیکھیں یہ جو ہے نا یہ ریپس ہوتی ہے یہ ادھر سے ادھر جو گئی ہیں یہ ریپس کالاتی ہیں دیکھیں یہ کیا ہیں سب ریپس یہ ریپس ہیں سب اس ریپس کو ہم لوگ پسلی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں پسلی کہتے ہیں ہڈی پسلی تور کے ایک کر دیں گے یہ ہوتی ہیں ریپس ریپس کی سنکھیا چوہویس ہوتی ہیں بارہ اس سائیڈ بارہ اس سائیڈ ریپس کی سنگھیہ کتنی ہوتی ہے بارہ ایک سائیڈ بارہ ایک سائیڈ بارہ تو آپ لوگوں نے چھاتی کی سنگھیہ چوبیس بول دیئے چھاتی میں ہڈیوں کی سنگھیہ چوبیس نہیں ہوتی ہے ریپس کی سنگھیہ کتنی ہوتی ہے چوبیس ہوتی ہیں بارہ بارہ کتنی ہوتی ہیں چوبیس ہوتی ہیں اب ایک بات بتائیں اس ہی چھوڑ دے گا بھگوان تو کھٹر کھٹر کرنے لگے گا اس کو کہیں نہ کہیں جوائنٹ مارنا ہے کی نہیں تو اس کو جوائنٹ مارنے کے لیے بیچ میں ایک 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 سٹرہ ہڈی ہوتی ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں اسٹرنم کیا کہیں گے اسٹرنم اب بتائیے چھاتی میں ہڈیوں کی سنکھیا چھاتی میں ہڈیوں کی سنکھیا پچیس یہ چھوٹی چھوٹی گلتی کر کے آتے ہیں یہ پھر ریلے وے کا ہی کوسٹن تھا اور بھی جانتے ہیں کس کا جو انٹی پیسی کا ایک جام دینے جا رہے ہیں چھاتی میں وہ کون سا ہے مطلب وہ کون سا ایسا گلینڈ ہے اسی میں آپ کو گلینڈ پڑھیں گے جو پروٹین بناتا ہے تو یہ جو ہڈی دیکھ رہا ہے اس ہڈی کے پیچھے ایک گلینڈ پا جاتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں تھائیمس گرنثی تھائیمس گلینڈ وہ کیا کرتا ہے پروٹین بنا دیتا ہے یہاں پر یہ تھائیمس گرنثی بنا دیتا ہے تو گرنثی میں پڑھیں گے اب بتائیے تو بھئی چھاتی میں ہڈیوں کی سنکیہ کتنی ہو گئی چھاتی میں پچیس ہو جائے گی ریپس میں کتنی ہو جائے گی چو بیس ریپس میں چو بیس چھاتی میں تو پچیس ہوئی ہوتی ہیں سنجھ میں آگیا گی نہیں ریپس میں اے بھائی یہ ایک ٹو ہندی میں لکھ دیا ہے پچیس پتہ نہیں کئیسے لکھاتا ہے اس ٹائپ کئیسے کچھ لکھ دیا ہے یہ ہم کو نہیں آتا ہے پچیس ہوتی ہیں very good آپ تو سمجھ میں آگیا اسٹرنم اور ریپس کو لے کے پچیس ہو جاتی ہیں اب ایسا نہیں ہوگا کہ آپ سے پوچھے گا ریپس کتنے ہوتے ہیں تو ریپس کو مار دیجئے گا پچیس ریپس تو چوبیس ہی ہوتی ہیں بارہ پلس بارہ کیا دو گیا آگے دیکھیں بتائیے تو ریپس میں کتنی اڈی ہو گئی ریپس چیسٹ کس سے کس سے مل کے بنا ہوتا ہے چیسٹ مل کے بنا ہوگا آپ کا ریپس سے بنے گا ریپس کتنی ہو گئی چوبیس پلس اسٹرنم ایک توٹل بتائیے چھاتی میں ہڈیوں کی سنگھیا پچیس چھاتی میں توٹل ہڈیوں کی سنگھیا پچیس آگے بڑھ جائیں کسی کو کوئی دکھت نہیں اب دیکھتے ہیں بیک بون بیک بون میں ہڈیوں کی سنگھیا ہوتی چھبیس لیکن یاد رکھئے گا جب آپ بچپن میں ہوتے ہیں تو تینتیس ہڈیوں ہوتی ہے اور یہی والا کوششن سو سورہ بہت بار پوچھا ہے بچپن میں ریڑ کی ہڈیوں کی سنگھیا تھٹی تھری ہوتی ہے بچپن میں ریڑ کی ہڈیوں کی سنگھیا تھٹی تھری ہوتی ہے لیکن اب ہی میں ہم لوگ میں کتنی ہوتی ہے چھبیس تو یہ کوششن اکثر پوچھ دیتا ہے تو یہ کوششن کی حزاب سے لیکن ایسے یاد رکھیں گے ہمارے ریپس میں کتنی ہڈی ہے چھبیس دیکھیں ریپس میں چھبیس اے سوری بیکبون میں چھبیس بیکبون کو ہم ریڑ کی ہڈی کاتے ہیں اسے ہم لوگ بھٹیبرال کولم بھی کاتے ہیں یہ ابھی آگے سمجھاتے رہیں آپ ابھی ہڈی بدھیان دیجئے چھبیس پیچھو کیا ہو جائے گا چھبیس پیچھے چھبیس آئی چھبیس چھبیس و چھبیس پچاس ایک 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 ا ہیں اس میں ٹوٹل ہڈیوں کی سنگیہ کتنی ہوتی ہے اسی ایکسیل میں ٹوٹل ہڈیوں کی سنگیہ اسی اسی ختم ہو گیا دیکھیں نا چیسٹ میں کتنا ہو گیا چوبیس بیگ بون میں چھبیس چوبیس اچھبیس پچاس ایگو اسٹرنم ایک آون سر میں اونتیس ایک آون اونتیس اسی ختم ہو گیا اب آپ کو بس یہاں پڑھ لینا ہے ہیڈ میں بارے میں ہیڈ میں کان میں کتنا چہرے میں کتنا کھوپڑیا میں کتنا یہ سب چیزیں پوچھنا ہے چلی آگے دیکھتے ہم لوگ آگے بڑھ جائے چلی ہے دیان سے سمجھتے ہم لوگ آگے ایکسیل ہڈی ہماری سریر میں رکھا کرتے ہیں جیسے ریپس چھاتی کس کی رکھا کرتا ہے ہارٹ پھے پڑا کا ریڈ کی ہڈی سپائنل کارڈ کی رکھا کرتا ہے اس کے بیچ میں سے بہت سارے وہ کیا گئے رہتے ہیں نسے گئی رہتے ہیں ہیڈ برین کی رکھا کرتا ہے چیسٹ میں ہڈی کی سنگی آپ آرام سے بتا دیں گے اس میں کوئی دکھت نہیں ہے آپ لوگ کو بتانے میں آگے بڑھتے ہم لوگ برجیس کمار جی آپ قسم کھا کے بیٹھیں کہ ہم ایک ہی کمنٹ ہوا سو بار کریں گے ہاں آپ کو آدھا گھنٹہ سے دیکھ رہے ہیں برجیس کمار جی کہ سر میرا میک کا پیچ پرچیس کر لیا ہے لیکن پیمنٹ ہو گیا ہے اور نہیں کھل رہا ہے بابو آپ کو بیس بار سمجھیں گے ایک ہی چیز کو مطلب تب سے وہ بندہ آدھا گھنٹہ سے کمنٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے سنگی آپ کو ہم کلاس ہم آپ کو کیا بولے ہیں کوئی بھی چیز ہلپ لائن نمبر آپ ہی کے پروبلم کے ویسے ہٹا دینا پڑتا ہے آپ لوگ بہت لوگ کر رہے ہیں کہ سر کوئی کال ریسیب نہیں کرتا ہے گوڈ مارننگ کرنے کے لئے کال ریسیب کرے گا اس طب کی تو آپ بھی پروبلم سمجھئے نا سیدھے ٹوم ٹو دہ پوائنٹ آیا کیجئے تب سے مارا لکھ مارا ہے بھائی لکھ مارا ہے برجیس کمار سر دیڑھ سو روپیہ دیئے ہیں دیڑھ سو روپیہ دیئے ہیں مطلب اس کو یہ مطلب نہیں ہے کہ سر کیا پڑھا رہے ہیں کیا نہیں ہے اس کو ہم نے بول دیا کی بھائی آپ اس پہ بھیج دیں گے آپ کو چوبیس گھنٹے میں صدار ہو جائے گا اب اب ہٹا ہے اب ہیوں لکھئے رہے ہیں اب ایک اور آیا ہے کوئی ایک سی ایک لڑکا رہتا ہے دیکھیں وہ ایک چیز ہوتا ہے اپی آئی سمجھو ٹیکنیکل چیز سمجھا دیتے ہیں اپریشن پر سیکنڈ اس طرح سے ہوتا ہے کچھ اپریشن پر آئیکن یا پر سیکنڈ ایسے کر کے ایک سسٹم ہوتا ہے اپی آئی بولتے ہیں یہ اپی آئی جو ہے نا یہ میرا پانچ سو کا ہے مطلب سمجھتے ہیں ایک سیکنڈ میں پانچ سو لڑکے اگر پیمنٹ دیں گے نا الگ الگ راجیوں سے الگ الگ جیلا سے تو لے لے گا لیکن اگر ایک سیکنڈ میں پانچ سو دس لڑکوں نے کر دیا پانچ سو مان لیجئے پانچ سو دس تو دس لڑکے کا ہولڈ ہو جائے گا اب وہ تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا اب جن کا ہولڈ ہو جاتا ہے وہ حلہ کرنے لگتے ہیں پھر آ جائے گا ہاں پہ ایک ہی چیزی بہا کو بیس بار کرنے لگتا ہے چلی آگے سمجھتے ہیں یہ ہو گیا آپ لوگوں ایکسیل ہو گئے سب یہاں پہ ریپس وغیرہ ہو گئے کسی کو کوئی دکت نہیں ہے اب یہاں دو چیزی ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں بیکبون دیکھیں بیکبون جو ہوتا ہے وہ انگلیس وارڈ جبکہ اسے بائلو جو کے وارڈ میں بھرٹیبرل کولم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بھرٹیبرل کولم ریڑ کی ہڈی کو کیا کہیں گے بھ veinوں بھی سی بنیسی بھرٹیبرل کولم اب اس بھرٹیبرل کولم کی ہندی ریڑ نہیں ہوتی ہے بیکبون کی ہندی ہوتی ہے ریڑ جبکہ بھرٹیبرل کولم کا ہوتا ہے کسے رک کولم کو ہوتا ہے ڈنڈ کسی رک ڈنڈ کسی رک ڈنڈ ریڑ کی ہڈڈی کو کہا جاتا ہے کسی رک ڈنڈ ریڑ کی ہڈڈی کو کہا جاتا ہے چلی یہاں سمجھئے دھیان ہے سمجھraine دیکھئے دھیان سے اس میں یہ جو دیکھ رہا ہے یہ ہے اس کا کسیرک ڈنڈ کیا ہے کسیرک ڈنڈ یہ والی ہڈی پورا پیچھے سے گئی رہتی ہے گردن تک گئی رہتی ہے کمار سے گردن تک اسے کیا کہتے ہیں کسیرک ڈنڈ ہندی میں میرو ڈنڈ اسی کو کہیں گے میرو ڈنڈ کسیرک ڈنڈ یا ریڑ کی ہڈی اس ریڑ کی ہڈی میں ایک نس ہوتا ہے اس میں تیتی جوڑی نسیں ہوتی ہیں اس کی اندر ان نسوں کو کہتے ہیں میرو ڈنڈ تو جو اندر نس گیا ہے نس اس کے اندر نس اس نس کو کہیں گے میرو ڈنڈ آئی ہڈیا کو کہیں گے میرو ڈنڈ دوسار کا نام کسیرک ڈنڈ تیسار کا نام ریڑ کی ہڈی انگریجی میں بیک بون بھرٹی برال کولم یعنی ہڈیا کا نام بھرٹی برال کولم جیسے ڈنڈ کہے گا ڈنڈ مہنے لاتھی ڈنڈا تو ہڈی نہ ہوگا ڈنڈا رجو مانے رسی رجو مانے رسی ارے آپ لوگ کوئی سمسے آ جانتے ہیں کیا نہ انگلی سے اچھا سے پڑے ہیں نہ ہندی رسی تو رسی کیا ہے جو ہماری نسے ہوتی ہیں وہ رسی کی طرح ہوتی ہیں تو کہے گا میرو رجو تو اسے صورتہ سپائنل کارٹ کی بات کر رہا ہے تو میرو رجو کی رکشہ کون کرتا ہے تو میرو ڈنڈ سانیہ کیا میرو ڈنڈ میں بچپن میں ہڈیوں کی سنکھیا تین تیس ابھی کتنی ہے چھبیس ہو گیا بولیے تو بیکبون کا دوسرا نام بیکبون کو انگریجی میں دوسرا نام بھارٹیبرال کولم بھارٹیبرال کولم کو کسیروک ڈنڈ میرو ڈنڈ یا ریڑ کی ہڈی میرو ڈنڈ یعنی اس کے اندر کون سی ناس ہوتی ہے سپائنل کارٹ ہندی میں کہتے ہیں میرو رجو اب ہیڈ کی بات کرتے ہیں ہیڈ میں ہڈیوں کی سنکھیا کتنی ہو گئی بھئی انتیس ہیڈ میں ہڈیوں کی سنکھیا انتیس ہیڈ میں انتیس ہڈی ہو گئی کتنی ہڈی ہو گئی سنکھیا انتیس ہڈی ہو گئی سنکھیا اب دیکھیں اس میں چہرے میں کتنی ہڈی چودہ چہرے میں ہڈیوں کی سنکھیا چودہ چہرے میں فیس میں کتنی ہڈی ہوتی ہیں چودہ سب کو پتائیے فیس میں چودہ ہڈی فیس میں چودہ کان میں ایر میں چھے ساٹ کٹ ایر کا ہوتا ہے چودہ چھے کتنا ہو گیا بیس چودہ چھو بیس چہرہ میں چودہ چودہ ہی کا چاند ہو تم چودہ ہی کا چاند مانے بڑکا چاند چودہ ہی کا چاند ہو تم لڑکوں نے لڑکیاں کو ڈیمو دیتا ہے لڑکیوں لول ہوتی ہیں دنیا کی کوئی لڑکی اگر لڑکے کے پریم پر بشواس کی تو سب سے لول لڑکی ہے لڑکوں کی زندگی میں تب تک ہی لڑکی کی اہمیت ہے جب تک کوئی دوسری انٹری نہیں ماری ہے جتنا لڑکی لوگ ہیں اور کوئی لڑکا اگر لڑکی پر یہ بشواس کر لیا کہ ہم اسے کوئی سیکریٹ بات بولیں گے وہ بتائی گی نہیں سب کو پتا چل جائے گا لیکن سب کو یہ بھی پتا ہے کہ بولنا نہیں ہے کسی کو سب کو پتا چل جائے گا اور اگر آپ سوچیں گے لڑکی سوچ دی کہ لڑکا سچا پریم گرتا ہے وہ اپنے دوستوں سے کیا بتائے گا سمجھا گیا تو لڑکی کبھی لڑکے کے پریم پر بھی سواس نہ کرے اور لڑکا کبھی بھی لڑکی کو کوئی سیکریٹ بات بول کے اینے کرے ورنہ وہ لیک ہو جائے گا یہ دنیا کا دستور ہے آپ لڑکا لوگوں نے بولیے ہم گلت بول رہے ہیں لڑکا بولیے بہت کچرا ہوتا ہے سب لڑکا سب یہ سب کے میٹر میں چلیے دیکھیں آگے دھن سے چہرے میں ہڈیوں کی سنگیا چودہ چودہ ہی کا چاند ہو ایر میں ہڈیوں کی سنگیا چھے سوٹ کٹ میں میس سوٹ کٹ میں میس سوٹ کٹ بولیے میس میس مطلب جس میڈم کا بھی آن ہی ہویا ہے اسی کو میس کہتے ہیں میس میلیس انکس سٹیپس میلیس انکس سٹیپس میس کا سوٹ کٹ میلیس انکس سٹیپس میلیس انکس سٹیپس نہیں دیکھتے ہیں کسی سے کچھ کہتے ہیں تو سن نہیں پاتا تو دوبارہ کہو تو میس ہو گیا ہے کچھ بولتے ہیں تو سن نہیں پاتا یا میس ہو گیا دوبارہ بولو تو کان میں نہیں سن پایا تو میس ہو گیا میس میں کتنی ہڈی تین اس میں تین اس میں یعنی چھے ملیس انکس اسٹیپس ملیس انکس اسٹیپس ملیس انکس اسٹیپس سب سے چھوٹی ہڈی اسٹیپس سب سے چھوٹی ہڈی اسٹیپس سب سے چھوٹی ہڈی اسٹیپس ملیس انکس اسٹیپس ملیس انکس اسٹیپس کان کی ہڈی ملیس انکس اسٹیپس کان کی ہڈی ملیس انکس اسٹیپس کان کی ہڈی ملیس انکس اسٹیپس چہرے میں چودہ چہرے میں چودہ چہرے میں چودہ چہرے میں چودہ کان میں چھو ہوں گیا چودہ 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 بیس پڑھنا کہے گو تھا اونتیس گو چلیے ایکو یہاں چھپا رہتا ہے گردن میں ہائیڈ بون گردن میں چھپی ہوئی اڈی کو کیا کہتے ہیں ہائیڈ بون کہتے ہیں ہائیڈ بون وہ اندر چھپا رہتا ہے اس کو ہائیڈ بون اندر چھپی رہتی اڈی اس کو کیا کہتے ہیں ہائیڈ بون کہتے ہیں گردن میں چھپی ہوئی ہڈی کو کیا کہتا ہے ہائیڈ بون یہاں دیکھیں کھل جاؤ یہ دکھ رہا ہے گردن میں یہ ہڈی چھپی ہوئی تو گردن کی چھپی ہوئی ہڈی کو ہم کیا کہتا ہے ہائیڈ بون یہ فانسی دیتے سمیں یہ ہی ٹوٹ جاتا ہے ہائیڈ بون جس ویسے سانس نہیں لے پاتے ہیں یہ بند کر دیتا ہے ٹوٹ گیا تو سانس کی اس کو بند کر دیتا ہے سانس میں آگے کی نہیں آگے تو یہ ہو گیا آپ کا ہائیڈ بون کسی کو کوئی دکت نہیں ہے ہائیڈ بون میں تو ہائیڈ بون کی سنگیا کتی ہوتی ہے ہائیڈ بون کی سنگیا ایک ہائیڈ بون کی سنگیا ایک ہوتی ہے آگے بڑھ جائیں چلیے یہاں دیکھتے ہیں یہ بھی میٹ گیا گیا اس کے پیچھے والا یہاں کیا تھا بھائی چیسٹ تھا اور یہاں کیا تھا بیک بون ہائیڈ بون ایک ہو گیا تو ہیدار ہم لکھ دیتے ہیں ہائیڈ بون ایک ہائیڈ بون ایک اب کتنا بج گیا آٹ ارے بھئیہ سر میں کتنا تھا سر میں ٹوٹل انہتیس چہرہ میں چودہ چہرہ میں چودہ ایر میں چھے ہائیڈ بون ایک اب ہو گیا ایک کرینیم کیا ہوتا ہے کرینیم کرینیم کو کہتے ہیں کپار نہیں بولتے ہیں کپار پھور دیا مار کے یہ ہوتا ہے نا کپار جہاں پہ بال نکلا ہوا ہے یہ والا کپار اس میں آٹھ ہڈیاں ہوتی ہیں کرینیم میں کتنی ہڈی ہوتی ہیں آٹھ یہ ہو گیا کپار کپار میں ہڈیوں کی سنکھیا آٹھ کپار میں کپار کو ہی سودھ بھانسا میں کپال کہا جاتا ہے کپال کپار یا کپال تو اس کو کتنی ہڈی ہوتی ہیں آٹھ کپال میں آٹھ ہڈی سمجھ میں آگیا آپ لوگ کپال میں آٹھ کسی کو کوئی دکت نہیں ہے آپ کسی کو کوئی دکت نہیں ہے کپال میں ہڈیوں کی سنکھیا آٹھ کان میں ملیس انکس ان سٹیپس ہائیڈ بون کی سنگیہ ایک ویری گوڈ چلی دھیان سے دیکھتے ہیں آگے اپتھو سا اس میں اب ہڈیوں کے بارے میں کچھ ایمپورٹنٹ چیزوں کو سامجھا دیتے ہیں آپ کو جو اگزام میں اکثر کوششن آتے ہیں سب چلی اپتھو سا پہلے ریوائز کرا دیتے ہیں